سکھر کے علاقے پرانا سکھر کا میوسپل بوائز اسکول جس میں ملک کی ممتاز شخصیات نے تعلیم حاصل کی ہے خستہ حالی کا شکار ہے حکومت سندھ کی جانب سے چار سال قبل اس کی تاریخی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی تیزین و عرائش سمیت مرمت کے لیے ساڑھے اکیون لاکھ روپے کی لاغت سے ایک منصوبہ تیار کیا مگر ستم ذریفی یہ کہ نصف کروڑ روپے ریکارڈ میں خرچ کر دئیے گئے مگر بلڈنگ تاحال کسی کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہی ہے نامکمل کام کے باعث اسعادہ کو بھی شدید مشکل کا سامنا ہے یہ میوسپل آئی سکول پرانا سکھر جو ہے بہت پرانا سکول ہے یہاں پہ عبدالحفیز پیرزادہ صاحب جیسے قانون دان جو ہے جنہیں انیس ستیہتر کا قانون بنایا وہ بھی یہاں پڑھ کے گئے ہمارے سکول کی اس وقت جو بہت خستہ حالت ہے ابھی مرمتی کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ منظوری تھی مرمت ہوئی لیکن مرمت جو ہے بلکل ناکس ہے پھر دوبارہ خراب ہو رہی ہے بجلی کی جو ہے وہ صحیح جو ہے بجلی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی نیچے تارے لگی پڑی ہیں بچے جو ہے پریشان ہیں گراؤنڈ کے خستہ حالت ہے اسکول کے اسمبلی گراؤنڈ میں بھی تعمیراتی کاموں کا کچھرہ پھینک دیا گیا ہے جس وجہ سے طالب علموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے یہ ہمارے اسکول میں ترکیاتی کام چل رہا تھا رہے تو ابھی اس کا سارا گند ادھر پھیک دیا ہے نہ ہمارے کو کھیلنے کی سہولت ہے نہ اسمبلی کی سہولت ہے ہم باہر گراؤنڈ میں اسمبلی کرتے ہیں کام کے میار اور مسائل کے حوالے سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ کوئیٹی جو یہاں کام کے بہت سادہ نمونی کی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں مٹریل جو استعمال ہوا ہے جو رنگ ہوا ہے وہ رنگ ابھی جو استعمال کرنے پہلے ہی اجڑ چکا ہے اور اس میں سیمر جو استعمال کی وہ بناکارا قسم کی کم سے کم ایک سال ہو گیا ساہبہ کام ہی بن رہی ہاں پر نہیں ہو رہا ایڈیو صاحب کو بھاگا کیا ہے ہم نے جو ان کی اپنے ورس سالوں کو ان کو بھی لکھا ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ کلاس کم ہو گئے ہیں بچوں کو ہم ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو جب دو کلاس کے بچے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ کنجل سرونے سے ٹیچر کو بھی پرابلنے ہیں تو بچوں کو پڑھنے پرابلنے ہیں جب یہ ہمیں مل جائیں کلاس فریلیم بٹھائیں بچوں کو تو بچے بھی پریشانی بچائیں گے ہمیں بجائیں گے امارت کی تہزین و رائشت در کنار مرمت ہی درست انداز میں نہیں ہوئی چند ماہ قبل کیا جانے والا رنگ و روغن اترنا شروع ہو گیا ہے فرش کا کام نامکمل ہے بجلی کی تاروں کی بھی مناسب انداز میں فٹنگ نہیں کی گئی میکمہ ایجوکیشن ورس کے حکام اس کام سے مطمئن ہے اور انہوں نے ٹھیکے دار کو تقریباً تمام رقم بھی ادا کر دی ہے میکمہ ایجوکیشن ورس کے ڈسٹرک آفیسر کا موقف ہے کہ ابھی یہ سکیم جو ہے یہ ہسٹاریکل میں ہے گورنمنٹ میسپل بوائز ہائی سکول اول سکھر یہ سکیم جو ہے ہسٹاریکل میں پرانشل گورنمنٹ سے ایپرو ہوئی ہے دوہزار سات میں یہ سکیم ایپرو ہوئی تھی اور یہ سکیم میں ٹوٹل اکاون لاکھ پچاس ہزار کی اس میں پچاس لاکھ خرچ ہوئے ہیں اس کا جو اسکوپ ہے یہ رنویشن ہے اس پوری بلڈنگ کی جو ہے نا رنویشن کرنی تھی وہ رنویشن ہم نے مکمل کرتی ہے باقی جو ہے فائل پرسنٹ کام رہتا ہے اس میں پرابلم جو تھوڑا بات ہوا ہے وہ اس میں جو ہے سیک کی وجہ سے ہوا ہے وہ کلر اکھڑ گیا ہے فائنل کریں گے تو کمپلیٹ دوبارہ اس کو کلر جہاں جہاں سے خراب ہوا ہے دوبارہ کر کے بنا کر دیں ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس میں ابھی تک ہمیں جو ہے نئے سال میں پیسے نہیں ملے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ جو کام جس طرح ہوا ہے ہاں بلکل ہم مطمئن ہیں لیکن یہ ہم نے رنویشن کی ہے یہ بلڈنگ بہت ایک سو سال پرانی بلڈنگ تھی یہ اسی وجہ سے ہم نے یہ ٹیک اپ کی تھی یہ جو ہے انشاءاللہ کام ابھی جو تھوڑا بہت سیک کی وجہ سے یہ ہوا ہے پرابلم جو کلر جو خراب ہوا ہے بلڈنگ کا وہ اس کو جہاں جہاں خراب ہوا ہے وہ دوبارہ ہو جاؤں بلڈنگ کی خستہ حالی اور مین گیٹ کے ٹوٹ پوٹ سمیت گیٹ کے سامنے پڑے کچھرے کے دھیر سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ حکومت کی جانب سے اس بلڈنگ پر نس کروڑ روپے خرچ کر دیا گئے ہیں حکومت کی بجانب سے خطی رقم کا فنڈ مختص کرنے کے باوجود اس اسکول پر درست انداز میں رقم خرچ نہیں ہو سکی جو محکمہ تعلیم کے بالا حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس جانب فوری توجہ کی ضرورت ہے سارا پاکستان کے لیے سکھر سے ملک عمران شاہد